اسلام علیکم نوول بروشے با سمیرہ حمید تیس میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور اگر آپ کوئی اور نوول سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں منشن کر دیں لاسٹ اپیسوڈ اس کا دل اس احساس سے جلنے لگا کہ کیسے محبت خارج از بہار ہوتی جا رہی ہے اور خضا ہے کہ اس کی جڑوں میں بیٹھ جا رہی ہے اس کا باپ اس کے لئے بروشے بجا رہا ہے اور وہ ماریا کے لئے کیا محبت کو پا لینا اتنا ہی مشکل ہے کیا محبت وہ جگنو ہے جو ایک بار ناراض ہو جائیں تو لوٹ کر نہیں آتے کیا کائنات کی ہر چیز کو محبت کے تابع نہیں کیا گیا اور کیا ہر روح کی بنیاد محبت نہیں اگر ہاں تو پھر بروشے بچتا کیوں نہیں روشنی کے کافلے کیوں نہیں آتے آسکر کے اندر لوٹ جلنے لگی وہ کراہنے لگا اور بروشے کو اپنے سینے سے لگا کر اپنا سینہ مسلنے لگا اس کا سینہ جل رہا تھا یہ آگ یہ آگ گاؤں کے جنگل سے شروع ہوئی تھی محبت وہاں چنگاری بنی تھی اور پھر یہ جدائی کے علاوہ میں بدل گئی تھی کیا یہ آگ بروشے محسوس نہیں کرتا تھا ماریا اس کے قریب سے گزر جاتی تھی لیکن اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی اسے جنگل میں روشنیوں کے سنگ رکھس کرتی لڑکی سے محبت کی تھی اس لڑکی کے لیے وہ سمندروں میں بہہ کر آیا تھا زمین پر رینگتا رہا تھا پھر بھی تپش تھی کہ سرد نہیں ہو رہی تھی شدت تھی کہ کم نہیں ہو رہی تھی اور بروشے تھا کہ خاموش تھا گونگا تھا یہ تو بے رحمی کی انتہا ہے التجا کرنا چھوڑ دو احتمام کرو بازار میں اس نے ایک بچے کو شیشے کی بوتل میں جکنوں کو لے جاتے دیکھا کم سے کم بچے میں اتنی قابلیت تو تھی کہ وہ جگنوں کو جھاڑیوں سے نکال کر اپنے ساتھ رکھ سکے اور اپنی خوشی کا احتمام کر سکے محبت احتمام ہی چاہتی ہے التجا تو مانگنے والوں کا شیوہ ہے التجا تو انہیں درکار ہیں جنہیں کسی چیز کی ضرورت ہو محبت میں ضرورت کہاں رہ جاتی ہیں جب بروشے کے ساتھ محبت بھی لا سکو تو پھر آنا آگ اپنی احتمام کی پہنے سیڑھی پر کھڑی ہو گئی جب اوسکر نے بروشے کو اپنے موں سے لگایا اور وہ یہی لمحہ تھا جب شائع پر آمد کا ایک بار آور لمحہ آیا اور الفاظ تہہو بالا ہوتے زیرے سطح حلچل مچاتے چٹانوں سے ٹکراتے علاؤں میں جلتے دھن تک آئے میرا بروشے اسی دن جل گیا تھا جس دن میں نے اس کی نمائش کی تھی تمہاری محبت کا میں نے ان کی محبت سے سودا کیا تھا میرے پاس وہ نہیں رہے تو تم بھی نہیں رہو گے آپ کی آگ کی لپٹیں بلند ہو رہی تھی اور بلندی کو چھو لینے کے لیے بے قرار تھی کہ مصور کو ایک شاہکار دے دیا گیا تھا بے رنگ دنیا میں اسے رنگ بھنے کا احتمام کیا ابتدا اس نے اپنے رنگ سے کی پہلا سٹوک اس نے اپنی ذات سے نکال کر لگایا وہ میری دھن پر نہیں آتے تھے وہ میرے دل کی پاکیزگی میری محبت پر آتے تھے میری یہ پاکیزگی جاتی رہی محبت ختم ہو گئی اگر لوٹا سکو تو لوٹا دو لا سکو تو لا دو شائع نے اپنے حل کو کرب سے تر پایا اور آسکر نے بروشے پر پہنی پھونک ماری اور بروشے بجنے لگا آسکر کو بروشے سننے کی فرصت نہیں تھی وہ اپنے دل کی جی حضوری میں مگن تھا اس موت کے پیامبر کو اب تم رکھو زندگی کے خاتمے کو تم بجاؤ بے رحمی تمہاری ہی میراس ہے اگر بروشے موت کا پیامبر ہی تھا تو وہ اسے وصول کرنے جا رہا تھا اگر خیراج موت ہی تھی تو وہ قربانی دینے جا رہا تھا اس دھونے حد کر دی اور ہر طرف آنکھ بھڑکا دی اسے یہی آنکھ چاہیے تھی وہ جلتا رہا تپش اس کے کانوں اور کانوں کی لوگ کو چھونے لگی اس کے دل تک پہنچنے لگی وہ گرم انگارہ بن گیا علاو چار اطراف بھڑکنے لگا اور ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا جیسے اس رات اس نے دھیروں جگنوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اگر توازن ہی درکار تھا تو لوگ میزان برابر ہوا جگنوں کی روشنیاں آگ ہوئیں تو یوں آسکر بھی آگ ہوا بروشے الودہ بچتا رہا آخری وقت تک اس کی وقت تک جس وقت اس وقت تک جس وقت وہ اپنے اندر کی ساری آگ بروشے میں انڈیل رہا تھا اس وقت مالک کے مکان اور چند دوسرے لوگ خود کو موٹے کملوں میں لپیٹی اس کے کمرے کا دروازہ توڑ کر اس پر کمبر ڈار کر گھسید کر باہر لے گئے پھر وہ ہوشتے بیگانہ ہو گیا مالک مکان کا گھر اور ساتھ کے تین اور گھر آگ سے جل رہے تھے کسی ایک گھر کے ملازموں کی غفلت سے آگ یک دم بھڑکی اور دیکھتے ہی دیکھتی تینوں گھروں تک پھیل گئے تینوں گھروں سے آگ کے شولے نکل رہے تھے گھر جل رہے تھے وہ بالکنی بھی جس میں بیٹھا بروشے بجا رہا تھا اس کے کمرے کی ساری دیواریں چل چکی تھی اور اس کے ہاتھ میں موجود بروشے آگ کے حدد سے انگارہ ہو رہا تھا جلتے ہوئے گھروں کے باہر کھڑے لوگ حیرت زدہ تھے کہ وہ اپنے نام کی پکار پر متوجہ کیوں نہیں ہوا جب وہ اسے نکال کر اپنے سامنے لائے آگ کی ایسی رپٹوں کے باوجود وہ ساس کیسے بچتا رہا کیا وہ دھیوانہ ہو گیا ہے کیا اسے نظر نہیں آ رہا کہ اس کے لباس نے آگ پکڑ لی تھی کیا اسے اپنے جلتے ہوئے گالوں کانوں کی لوں کی تکلیف کا احساس نہیں تھا وہ جو اس بلا کو بجاتا رہا اس زمین پر اسے زمین پر پٹھا گیا اور سوکھی مٹی پر لوڈ پورٹ کیا گیا جس وقت اسے ہوش آیا وہ میدان میں درخت کے نیچے پڑا تھا اور لوگ ابھی تک آنکھ کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے اسے آنکھیں کھولیں تو درخت کی شاخوں کو اپنے اوپر جھکے پایا جن پر چند جگنوں بیٹھے پھر پڑا رہے تھے ایک جگنوں اس کے سر کے گرد گھوم رہا تھا اسے ہی تیار کرنے میں وقت لگا تھا کہ وہ پہلے سے وہاں موجود تھے یا بروشے سن کے آئے تھے اجنبی پیچھا سے غائب ہو گیا وہ اجنبی جس سے سب بروشے کہہ کر پکارنے لگے تھے ماریا کو اگلے دن صبح آنکھ کے بارے میں معلوم ہوا اور وہ ناشرے کی میز کو تقریباً الٹتی ہوئی باہر بھاگی سڑکوں گلیوں کو بھاگتے ہوئے اس نے ایسے پاک کیا کہ اپنی ہی فروغ سے کئی بار الہج کر گر گئی اس نے اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کی کہ اس نے کتنے ہی انسانوں کو پڑے دھکیلا اور جھیل پر بنے پل پر دوڑتی بھگیوں کی صدمے آنے سے خوف کو بامشکل بچایا سارا گھر ہی جل کر خندر ہو چکا تھا وہ آسکر کے کمرے میں گئی تو اسے وہاں کوئی ایک بھی چیز ایسی نظر نہیں آئی جو جل کر راکھ نہ ہو چکی ہو اسے اس کی کچھ جلی ہوئی چیزیں اور جلے ہوئے کپڑوں کے ٹکڑے دکھائی دیئے اور وہ ان کے پاس بیٹھ کر انہیں اپنی آنکھوں سے لگا کر پھوٹ ٹھوٹ کر رو رہی تھی آسکر اوہ میرا بروشے اپنی جگنوں کی طرح میں نے تمہیں بھی جلا دیا رہا کتنی ہی دیر وہ وہاں فرش پر بیٹھی ہچکیاں لیتی رہی اس کی آنکھوں نے کمرے کی ساری سیاہی نگل لی اور آنکھوں نے کرب کے پیالوں کو الٹ دیا گردن گھوما کر اس نے کمرے کی جلی ہوئی دیواروں کو دیکھا اور اس چیز نے اس پر ستمے کی انتہا کر دی کہ وہ ان جلتی ہوئی دیواروں کے درمیان بیٹھا بروشے بجاتا رہا تھا اس کی اجلی کرسی جس پر وہ بیٹھا تھا اس کی پشت ساری کی ساری جل چکی تھی تو کیا آسکر کی پشت بھی اس خیال سے ماریا پھر سے اتنی بے دم ہوگی کہ کوئی لے کر دھیر ہوگئے تو کیا قیمت کی ادائی کی آسکر نے خود کو جلا کر کی بروشے اس کے دل میں بچنے لگا اور اس کی محبت کے جگنوں ایک ایک کر کے جل کر راکھ ہونے لگے اب اس راکھ کے دھیر کی ملکہ تھی اس کا دل بلکنے لگا ماریا بروشے کے ساتھ محبت ہی تو آئی ہے اوہ آسکر میرے آسکر بروشے کے ساتھ محبت ہی آئی تھی کاش بروشے کے ساتھ میرے دل کی بینائی بھی آ جاتی کاش میں جان جاتی کہ جگنوں کے جاننے سے میری بہار گئی ہے لیکن تمہارے جاننے سے میری زندگی ہی ختم ہو گئی ہے میسس جین ماریا کے ایسے گھر سے بھاگ آنے پر تشویر سے اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی تھی اب وہ کمرے کی دہلیس پر کھڑی سے دیکھ رہی تھی اپنی بیٹی ماریا کو جو جلے ہوئے فرش سے سیاہی سمیٹ سمیٹ کر اپنے اندر اتار رہی تھی ساری کہانی ان پر واضح ہو گئی ماریا مسس جین نے لرستی ہوئی آواز میں قریب آگر پکارا اور پھر وہ بھی ماریا کے ساتھ فرش پر دھیر ہو گئی اپنی قیمتی پوشاک کی فکر کیے بغیر اپنی بیٹی کو غم میں ایسے تہہ والا ہوتے دیکھ کر ماریا نے سر اٹھا کر دیکھا شدت غم سے اس کی آنکھیں بینائی سے محروم لگ رہی تھی تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا ماریا جو لوگ اپنی پیچھے آنے والوں کو انتظار کرواتے ہیں ماں وہ میری طرح پھر جدائی کی سیاہی چاٹتے ہیں دیکھو ماں میں کیسے جل رہی ہوں میں نے اپنے آسکر کو جلنے دیا یہ سارا گھر جلتا رہا یہ کمرہ یہ دیواریں اور وہ بروشے بجاتا رہا ماں ایسے میں نے بھی بروشے نہیں بجایا تھا مجھے تو گاؤں جنگل اور جکنوں ملے تھے اسے کرب ماریا اور آنکھوں ملی محبت کی بازی میں جل کر وہ جیت گیا بروشے بھی اس کا ہوا اور اس کی ساری دھنے بھی وہ ہیرو رہا بروشے کا محبت کی ساری پاکی اس کی ہوئی محبت کی ساری ادائیگیاں اس کے نام ہوئی اور میں پھر سے خالی ہاتھ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس پسر رکھ کر رونے لگی وہ ٹھیک ہے ماریا بس وہ یہاں سے چلا گیا ہے جگنوں بھی جل کر چلے گئے تھے پھر واپس نہیں آئے اور آسکر میرا جگنوں وہ بھی واپس نہیں آئے گا وہ آئے گا جب تم اسے دل سے پکارو گی نہیں ماں اب کوئی بروشے نہیں بجے گا کوئی دھن نہیں نکلے گی اب کہیں سے کوئی روشنی اڑ کر نہیں آئے گی وہ مجھے جنگلوں میں ڈھونٹا رہا کتنی ہی سرزمینوں کو اس نے میرے لئے کھنگالا پھر بھی میں نے پلٹ کر اسے نہیں دیکھا میں جانتی تھی وہ کبھی جگنوں نہیں لا سکے گا میں جانتی تھی پھر بھی میں نے اسے کہا میرے لئے جگنوں لا دے شرط انا غصہ میرا دل اس تک کیسے پلٹا اس نے میرے لئے ہر دھن بجائی اور میں نے سننے کی زحمت نہیں کی ماں پیسا کے گلی کوچے باغو درو دیوانے اس کے بغیر رہ لیں گے میں کیسے رہوں گی میرے دل کا شہر سونا کر دیا اب میرے دل کے گلی کوچوں کے لئے بروشے کون بجائے گا اس وقت میسیس جین نے جان لیا کہ کس چیز کے سہارے وہ ان کے بغیر بھی گاؤں میں زندہ تھی بروشے کونسی چیز اب اس زندہ ماریا کی جان نکالے جا رہی ہے آسکر جس وقت میسیس جین ماریا کو سہارہ دیئے گھر لائیں اس وقت گھر کے ملازم یہ دیکھ کر ڈر گئے کہ میسیس جین کسی اجنبی دیوانی کو اپنے ساتھ لائیں ہیں جس کے کپڑے داغ دار ہیں اور جس کے حسن پر کر سیاہ قسمت بنا کندہ ہے کیا یہی وہی لڑکی ہے جس کے حسن کے چرچے شہر بھر میں ہوتے رہے تھے جس کی خاموشی عبادت میں مگن لگتی تھی تو اب وہ عبادت خانے سے نکالی ہوئی کیوں لگتی ہے اگر وہ واقعی میں حسین دہی ہے تو اب اتنی بدسورتی کہاں سے لے آئی ہے اس وقت میسیس جین نے جان لیا تھا کسیس نے ان کی بیٹی کو ایسا لا زوال حسن دیا تھا بروشے کسیس نے وہ حسن چھین لیا تھا بروشے ماریا کی بدسورتی کے چرچے گھر سے نکل کر شہر بھر میں ہونے لگے تھے ہونے تو اور بھی بہت کچھ ہونے لگا تھا پیسا میں سنا ہے آگ اس کے ساز نے لگائی تھی کچھ ایسی باتیں ہونے لگی تھی ایسی بچکانہ بات میں نے آج سے پہلے نہیں سنی ساز آگ کیسے لگا سکتا ہے کیا ہم جانتے نہیں کہ وہ کس قدر محویت سے ساز بجا رہا تھا ہاں اس کی محویت حیران کون تھی اتنی کہ وہ یہ تک نہیں محسوس کر سکا تھا کہ گھر میں آگ لگ گئی اور باہر کیسے بھگدر مچی ہے اس کے کمرے کی دیوانیں جننے لگیں اور وہ بروشے بجاتا رہا کیا وہ دیوانہ تھا یقیناً وہ دیوانہ ہی تھا اگر وہ جل جاتا وہ جل ہی گیا تھا اگر اتنی بھگدر میں بھی اس کو ساز کی آواز نہ سن گئی ہوتی اور جم قسم کھانے کی حد تک حیران تھا کیا وہ چاہتا تھا کہ وہ جل کر مر جائے مجھے لگتا ہے اسے معلوم تھا کہ آنگ لگی ہے اور بس وہ یہی چاہتا تھا تو اب اس نے شہر کیوں چھوڑ دیا اس نے ہی شہر کیوں چھوڑ دیا ماریا نے خود پر ملامت کی حد کر دی اور وہ یہ سوال خود سے اتنی بار کر چکی تھی کہ نیم پاگل ہو گئی اس نے چاہا کہ وہ انکر ویلسن کو خط لکھے روزہ اور میسٹر بروک ہیک کو بھی لیکن پھر اس نے خود کو روک لیا جب دستک پر اس نے خود ہی دروازہ نہیں کھولا تو اب اس کے پاس نہ واویلا کرنے کا حق ہے نہ بڑھ کر دستک دینے کا یہی قسمت تھی جو اس نے خود پر اپنے لیے لکھی تھی یہ سب اس نے خود ہی تو تیہ کیا تھا یہ سب تیہ تھا پھر بھی وہ رات دن پھور پھور کر روتی رہی میسیس جین نے اسے رونے دیا اور پھر کبھی اس سے نہیں کہا کہ وہ خود کو بدلنے کی کوشش کرے اپنے حسن کو برباد نہ کرے گھر کے ملازموں سے بات نکل کر کئی کانوں تک پہنچ گئی کہ اجنبی آئرلینڈ سے ماریا کے لیے آیا تھا ساری کہانی کھل کر سامنے آ گئی اجنبی جسے بھلایا جانے لگا تھا اسے پھر سے یاد کیا جانے لگا اور پھر اس کے بارے میں کیاس آرائیاں کی جانے لگی اس کی خبر رکھنے کی کوشش کی گئی اس کا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کی جانے لگی زور و شور سے اس کی باتیں کی جانے لگی میرا نہاں خیال اس نے شہر چھوڑ دیا ہے میرے ملازموں کا کہنا ہے چائے خانے میں اس نے چند دہاتی لوگوں کو یہ باتیں کرتے سنا ان کا کہنا تھا کہ ان کے گاؤں میں ایک دیوانہ آیا تھا وہ اپنے ساتھ سے فضاء کو روشن کر دیتا تھا میرا خیال ہے یہ وہی اجنبی ہے روشن وہ کیسے تم جانتے ہی ہو ان دہاتیوں کو بے پر یہ اڑانے کی عادت ہوتی ہے یہ لوگ تو بھامرے کو بھی پرندہ سمجھتے ہیں میں نے تو یہ سنا ہے کہ وہ جنگلوں اور ویرانوں میں بھٹک رہا ہے میرا کوچھ وہاں بتا رہا تھا کسی تیسے نہ کہا وہ کہیں نہیں بھٹک رہا ہوگا وہ اپنے شہر واپس جا چکا ہوگا اجنبی ایسے ہی اچانک آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اگر اسے واپس ہی جانا تھا تو وہ بیچاری ماریا کے پیچھے آیا ہی کیوں اسے سزا دینے انتظار کی ایک مدت ہوتی ہے اس مدت کے بعد اسے سزا بنا دیا جاتا ہے ان دونوں کے لئے اتنی صفحہ کی ٹھیک نہیں یہی ان کا انجام ہے دیکھنا وہ کبھی نہیں لوٹے گا وہ کبھی نہیں لوٹے گا ماریا میسی جان نے ایک دن دل پر پتھر رکھ کر کہہ دیا میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتی کاش مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ تم کیوں میرے پاس اچانک آ گئی تھی کاش میں تم سے تمہارے دل کی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرتی ماریا نے اپنے گلے گال ساف کیے اور بس اتنا ہی کہا وہ چلا گیا اس نے ٹھیک کیا اس کے انتظار میں ایسے نہ رویا کرو ماریا انتظار ان کا کیا جاتا ہے جنہیں لوٹ کے آنے کا کہا جائے جنہیں زندگی سے نکال پھینگا جائے ان کا غم کیا جاتا ہے اگر انجام کہانیوں کا مقدر ہوتے ہیں تو اس کہانی کا مقدر کوئی انجام نہیں اس دن کو طلوع ہونے کی اتنی جلدی تھی کہ رات خائف ہو گئی تھی ماں ایک ہفتے بعد ہونے والی دعوت کی تیاریوں میں بری طرح مسروف تھی گھر بھر کی آرائش کی جا رہی تھی ملازموں کو مختلف کاموں میں ہلکان کیا جا رہا تھا وہ اپنے تینوں چھوٹے بہن بھائیوں کو لے کر گھر سے باہر آ گئی تھی خاص طور پر چھوٹے تین اتنے شرارتی تھی کہ ماں کا غصہ بڑھائے جا رہے تھے ماں نے ان سے درخواست کی تھی کہ وہ ان کا کچھ ایسا انتظام کر دے کہ وہ سکون سے انتظامات کو دیکھ سکیں جب سے آسکر گیا تھا وہ گھر سے باہر نہیں نکلی تھی ماں نے اس سے درخواست کی تو وہ درخواست رت نہ کر سکی تھی انہوں کی امڈی تھام کر انہیں چہر قدمی کے لیے باغ لے کے جانے کے لیے تیار ہو گئی باغ گھر سے کچھ ہی دور تھا لیکن اس کی شرارتی بہن بھائیوں کو موقع چاہیے تھا وہ اسے پتہ نہیں کہاں کہاں گھسیت رہے تھے جب وہ رکی تو اس نے خود کو بازار میں پایا اس کو خود بازار میں پایا جوکر کے سامنے جو ہوا میں جانے کتنی گیندے اچھال رہا تھا اور اس کے سامنے کھڑے اس نے بہن بھائی میں زود ہوتے ہوئے تالیاں بجا رہے تھے وہ بھی بڑی سی سرخ ناک والے جوکر کے سامنے کھڑی ہو گئی اسے دیکھنے لگی دیکھتی رہی دیکھتی رہی جوکر وہ آسکر کے جانے کے بعد کیا کرتی تھی جہاں بیٹھتی کھڑی ہوتی بدھ بن جاتی زندگی کی حرکت اس کے اندر سے کھسک جاتی دل کی دھڑ کر مان پڑ جاتی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مادوم ہو جاتی یاد رہ جاتا تو بس اتنا کہ کوئی اپنی گہری آنکھوں سے چھپ کر اسے دیکھتا ہے اور چھپ کر دیکھتا ہی جاتا ہے کوئی اس کی دل کی لیک کو پانے کیلئے شاعر بنا دھنے ڈھالتا رہا اور کوئی جو اب کہیں نہیں جو نظروں میں تو ہے لیکن نظروں کے سامنے نہیں وہی جو کہیں دور دور بہت دور بھی نہیں ایک ایک کر کے گین اچھل رہی تھی اور وہ جو جوکر کی بڑی سی سرخ ٹوپی کو دیکھ رہی تھی سرخ انگارہ ہے جدائی کا ساس سرخیلہ زہر ہے جدائی کا مشروب ان انگاروں پر اس کا قیام ہے اب یہ زہر اس کا جام ہے اب گیندے سرخ ہیں سبز ہیں اور نیلی ہیں گاؤں کی گھاس کے جبنوں گیلیں نم ہیں بارے کی بھیڑیں اجنبی کے قدموں کی چام کو خوشامی گیت کہنے کے لیے سر اٹھائیں انتظار رہے ہیں جنگل کے درختوں کے تنوں سے نکلتے ننھے منے بونے چنھے منے دروازے کھول کر باہر نکل آنے کے لیے بیتاب ہیں اور وہ ہے کہ سر کو ساکت کیے جوکر کو دیکھے جا رہی ہے دیکھے جا رہی ہے جبکہ دور بہت دور کوئی ساز بج رہا ہے وہ ایک لمبے سفر سے ہو کر آیا لگتا تھا ہلتے ہلتے سرخ ٹوپی ٹھہر گئی جوکر نے اپنی گیندے فضا سے کٹھی کی اور اپنے ہاتھ میں روپ لی پھر بیماریاں اسے دیکھتی ہی رہی ساز کی دھن انوکھی تھی نئی تھی حیران کن تھی اس کے بہن بھائیوں نے اپنی اچھل کود بند کر دی تھی جوکر سیدھا کھڑا ہو کر ایک خاص سمت دیکھنے لگا تو بیماریاں اسے ہی چکچکی باندھے دیکھتی رہی دیکھتی رہی جبکہ ساز جمال و کمال کی راہ پر گامزن تھا اس کا بجانے والا دل کا پاکیزہ لگتا تھا اس کا دل محبل سے معمول لگتا تھا وہ جو پیسا والوں کے لیے اب اجنبی نہیں رہا تھا اونس کر وہ دور بہت دور سے بروشے بچاتا بازار کی طرف آ رہا تھا اس کے سر پر دائیں بائیں کچھ من لا رہا تھا باد دلوں کے مرغولوں کی طرح لیکن روشن اور اٹھتا ہوا کیا وہی جنہیں وہ ویرانوں جنگلوں اور دہاتوں سے کٹھا کرتا رہا جو کر اپنے لکڑی کے انچی سٹھول سے اتر کر نیچے کھڑا ہو گیا تھا تو بھی ماریاں ویسے ہی کھڑی اس جگہ کو دیکھتی رہی وہ ان کی پیچھے تصدیق کیلئے گیا تھا نہ کہ وہ اس کی دھن پر آئیں گے ان سے اہد لینے گیا تھا کہ وہ ہر بار آئیں گے اور پھر ماریاں تک بھی جائیں گے جنگلوں اور بھیاوانوں میں وہ یہی سبوت اکٹھے کرتا رہا تھا محبت کی مینار پر روشنی کرنے وہی چڑھا تھا ایک رات جو روشنی کے ننہیں ننہیں کم کموں پر بس رام تھی یہ بس اس کی آخری ساعت تھی اور پھر جہاں وہ جوکر کھڑا تھا اس خالی جگہ پر کچھ جگنوں اڑ کر آئے اور لہرانے لگے ماریاں یک دم چونکی اور اس نے دیکھا کہ جگہ خالی ہے جسے جگنوں بھر رہے ہیں وہ ڈر کر سہم گئی اس نے وہاں سے بھاگ جانا چاہا وہ ایک دم پھر اس تلخیہ کا مزہ چکھنا نہیں چاہتی تھی جس کا وہ بہت پہلے مزہ چکھ چکی تھی اس نے اپنی جگہ سے حرکت کرنی چاہی لیکن اس سے پہلے ہی چند جگنوں اس کے گھال سر پیشانی پر آ کر بیٹھ گئے پھر ان کی تعداد بڑھنے لگی پیسا شہر کے پل سے شفا پانی بہتا آ رہا تھا اس پانی کا رنگ روشیلا ہے اس پانی کا رنگ بورشیلا ہے ماریاں دمبا خود رہ گئی وہ اپنی جگہ سے ایک دم متحرک ہوئی اور پھر اس نے گردن موڑ کر دیکھا کوئی محبت بجاتا آ رہا تھا کوئی خواب کی تعبیر کرتا آ رہا تھا کوئی بورشیلا تھا کوئی اجنبی تھا وہ آسکر تھا وہ جنون کے اس عالم پر فدا ہو گئی اپنے دل کے شہر کی ایسی آبادکاری پر وہ نحال ہو گئی آسکر بورشیلا بجاتا اس کی روشنیوں کو لیے آ رہا تھا اس کے سر پر ان کا حجوم مہوے اور اڑان تھا وہ وہاں کھڑی تھی پھر بھی اسے لگا وہ خواب در خواب ہے آسکر اس کے سامنے تھا پھر بھی اسے لگا وہ گمان در گمان میں ہے اور کچھ کیسے بھلا کیسے بھلا کتنے ہی لوگوں نے سر اٹھا کر دیکھا اور رہ گیر رک گئے وہ آسکر کو پہچان گئے تھے چلتی ہوئی گھوڑا گاڑیاں روک لی گئی تھی خریداری میں مصروف لوگوں نے اپنی مصروفیاں ترک کر دی پیسا شہر نے اپنی فضاؤں کو جگمک ہوتے دیکھا اور دیر تک دیکھا دور بہت دور ایک جنگل ہے وہاں اب بھی وہ روشن ہے روشن تر ہے جگنوں کا سیلاب تھا جو ماریا کی طرف آ رہا تھا آسکر تو صرف بروشے بجا رہا تھا یہ تو ماریا کے جگنوں تھے وہ آسکر کو ماریا تک لے جا رہے تھے وہ آسکر کے آگے آگے تھے وہ اب پیچھے سے نہیں آئیں گے وہ بھا کر نہیں جائیں گے دھون نے اپنی لے بدلی اور سب جگنوں سب ہی جگنوں یک دم اڑ کر ماریا کے گرد دائرے میں سمٹ کے دور بہت دور ایک رکس کیا گیا ہاں اب پھر سے کیا جائے گا آنسوں کی زیادتی نے ماریا کو بے حال کر دیا اور وہ بار بار اپنی آنکھیں پہنچنے لگی محبت کی جگنوں کے پر کبھی نہیں جلتے اگر جل جائیں تو محبت بینہ پرواز کرنا سیکھ جاتی ہے ماریا کے گرد دائرہ بڑھتا ہی جا رہا تھا اور پھر آسکر بروشے کو ہاتھ میں لے کر ماریا کے قریب آ گیا بروشے والا ہاتھ آسکر نے ماریا کے آگے کیا اور کہا دیکھو ماریا میں لے آیا تمہارے جگنوں تمہارا بروشے اور تمہارا آسکر ماریا کھل کھلا کر ہنس دی اور ہاتھ بڑھا کر اس نے پہلے آسکر کا ہاتھ تھاما پھر بروشے اور پھر جگنوں جگنوں کبھی اندھے نہیں ہوتے کیونکہ بروشے کبھی گنگے نہیں ہوتے ماریا نے بروشے کو اپنے موں سے لگا لیا جگنوں کے دائرے میں آسکر کے ساتھ کھڑے اپنی فروک کا نابلند کر کے دھن کو بجانا شروع کی محبت کبھی لوٹ کر نہیں آتی کیونکہ وہ کبھی چھوڑ کر نہیں جاتی ماریا کی موں سے لگا بروشے بج رہا تھا اس نے کبھی اپنی دھن بجائی اور پھر یک دم اس کی لائے بطلی اور سب بھی جگنوں اٹھ کر بلند ہوئے اور پھر یک دم ان دونوں پر دھیر ہو گئے میں نے کہا تھا نہ کہ اس کہانے کا کوئی انجام نہیں کیونکہ یہ تو اس کا آغاز ہے جگنوں کی آمد کا رکس ماریا اور آسکر کی ابتدا کا محبت دھنوں کے بجنے کا بروشے بروشے بروشے